دوستو ایک اور نایہ دن اور میں بلدیج پر مار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نایہ تقصہ لے کر آج آپ سے بات کریں گے ایک ایسے پولیٹیشن کم کریمینل یا کریمینل کم پولیٹیشن جو کہاں سے شروع کیے اپنی زندگی اور کہاں پہنچ گیا اس سب کی کہانی سنائیں گے اور وہ اکیلا نہیں ہے ہندوستان بھر میں سیکڑوں ایسے بڑے کریمینلز ہیں جو بیسیکلی کرائن کی دنیا کے پیدائش ہیں لیکن بن جاتے ہیں بڑے راجنیتہ اس کو کہتے ہیں پلیٹیکل پروٹیکشن پلیٹیکل کریمینل نیکسز جس میں تیسرا پکش باد میں جڑ جاتا ہے جس کو ہم پولیس کہتے ہیں تو بن جاتا ہے کریمینل پلیٹیکل کوپ نیکسز یہ تینوں کے رشتے کس قسم کا تانہ بانہ بنتے ہیں کہ آدمی وہ جو قتل کرتا ہے پروٹیاں لیتا ہے کیڈناپنگ کرتا ہے آفتہ کٹھا کرتا ہے وسولی کرتا ہے کنٹریکٹ کلنگ کرتا ہے اور وہ آدمی ساتھ کے ساتھ کارپوریٹر بھی ہوتا ہے پارچد ہوتا ہے ایمیلے ہوتا ہے ایمپی بھی بن جاتا ہے اور منطری بھی بن جاتا ہے سٹیٹ سے لینک دلی تک ایسی درجنوں ادھارنے ہیں جہاں پر ہارڈلڈ کرمینل جو ہیں وہ سیلیبرٹی پولیٹیشن بن گئے بہت ہو گئے ایک تکر کے ساتھ کی بات کرنے کی کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں لیکن آج بات کریں گے تیٹھی تھاپا کی کل ہم نے ایک نپال کے اس آدمی کی کہانی سنائی تھی جو پچھلے 20 ساتھ سے 21 ساتھ سے دبائی کی ڈیل میں بیٹھا ہے تو بہت سے لوگوں نے مجھے یاد ڈڑھوایا کہ مبائی کا ایک گینگسٹر تھا تیٹھی تھاپا گھم بہادر تھاپا اور وہ پولیٹیکل سیڑیاں چڑھتے چڑھتے ڈلی تک پہنچ گیا مرنے کے کچھ مہینے پہلے اس کی ایک تشویر مجھے کل کسی نے بھیجی وہ ڈلی میں اُس سمیں کے پرائیم منسٹر شریف چندر شیفر جی کے ساتھ ان کے آپس میں بیٹھا ہے جا گھر میں کہیں وہ بیٹھے اور ساتھ میں جو سمیں انڈین فورن سروس کے اوفیسر تھے سردار جی ٹی وی پہ آپ نے بہت دیکھا ہوگا ان کو نیشنل چینل پہ بہت ڈسکیچن کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے کے ٹی تھپا چین بہادر تھپا شیف سینہ کا چاہیے وہ لوگ ہماری منسپل کارپوریشنز میں ہماری ویدہان سبھا میں اور ہماری پارگیویمنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں جہاں پہ وہ قانون بنائے جاتے ہیں جن سے کرائیم اور کریمینل ایکٹیوٹیز کو نکیل ڈالی جا سکے اور وہی قانون بنانے والے وہاں قانون بناتے ہیں اور واپس اپنے گھار آکے ان قانونوں کی دھڑیاں اڑا دیتے ہیں تو کھنبہ حاضر تھپا بڑی عجیب کہانی ہے بڑے غریب گھر میں پیدا ہوا آدمی ممبئی میں چوکی داری کرتا تھا میں نے بہت پہلے ایک اپیسوڈ بنایا تھا آپ سے جو نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تب ہی شاید ہماری سرکولیشن پچیس تیس ہزار تھی آج تو ڈیڑھ لاک کروس کر گئی ہے اُت سمیں میں نے ایک اپیسوڈ بنایا تھا شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا اتنی میں نمبر بتا دیتا ہوں اپیسوڈ نمبر ایک سو اچھاویس وان ٹوئنٹی ایٹ ہماری چینل کا اس کو آپ جنور دیکھ لیجی اُس میں بہت ساری انٹریسٹنگ باتیں میں نے کٹی تھاپا کے بارے میں بتائی ہوئی ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی لیکن وہ بہت پرانا اپیسوڈ گیا اُس کے بعد بہت نئی باتیں سامنے آئی وہ سب باتیں آج آپ سے کریں جو اُس میں کی ہوئی باتیں میں دوہراؤں گا نہیں سوائے اس کی ایک جو جو نئی باتیں نمی نئی جو پتہ چلی ہیں ان کی بات کریں کھمپا آدھر تھاپا ایک چوکی دار سے اپنی زندگی چنو کرتا ہے ممبئی میں ایک بھانڈک میں گرونانت سکول ہے جس کو گرونانت ویدیت فسائٹی چلاتی ہے جو شاید ہمارے دادرگر دوارا کی کمیٹی چلاتی ہے اُن کا وہ سکول ہے اُس میں ایک رمانے میں چوکی داری تھی آگل اُس کے بعد ایک پرائیویٹ بینک میں چوکی دار بن گیا اُس کے بعد ایک فورن کے بڑے بینک میں چوکی داری تھی اور فورن کے بینک میں اس کا جو رتبہ تھا بہت بڑھ گیا کیونکہ اُن کی جو مارکوں کی شرطیں ہوتی ہیں بینک میں وہاں سے ایمانداری بہت کام آتی ہیں تو اس نے بہت محنت اور ایمانداری کے کام کیا اور آپ کو حرانی ہوگی سنکے کہ انیس سو اجسی کے قریب یہ آدمی کے پاس گاڑی ہوا کرتی تو یہ سیکنڈ ہینڈ کار اس آدمی نے لے لی تیور ودیشی بینک میں کام کرتے اور تب ہی سے شب سیناتی ٹریڈ یونین ونگ میں انوالڈ ہو گیا وہ زمانہ تھا جب کاؤنگریس کے بہت بڑے ٹریڈ یونین لیڈر ہوا کرتے تھے دینہ باما پاتھے ہیں اور حرانی اس بات کی ہے کہ دونوں ایک ہی علاقے میں تھے ہم بہادر تھاپا بھی بانڈوب میں رہتا تھا ایک مجد نام پر ٹرول پمپ ہے بہت سیمس وہاں سے سر اوپر پہاڑی کی طرف جاتی ہے جو آگے شاید ہیران اندارنی گارڈنز کی طرف پہ چلی جاتی ہے وہاں تو اس ٹیکڑی پہ اس نے ایک گھر بنایا ہوا تھا جو ایسے لگتا تھا جیسے نیپال کی کسی چھوٹی سی پہاڑی پہ ایک پہاڑی نماغ گھر ہو اس کا نام تھا شیبا جی تلاؤ اس ایریا کا نام اور اس کے ساتھ ایک سکول تھا جنگتہ بیدیالیا وہ سکول چلاتے تھے اس سمیں کے بیجے پی کے کارپوریٹر سردار کارا تھے اور اس ایریا میں جتنی بڑی دادا گری ہوتی تھی وہ پولیٹیکل گارڈ کے نیچے چلاتے تھے دین آبامہ پاتے بڑے دگت کانگریس کے نیتار ان کے آگے جو بچے ہیں شاید وہ بھی پولیٹیکس میں تو بہت ان کی دادا گری چلتی تھی پلیس والے پولیٹیکس والے لوکل دادا گلی کے دادا سب ان کا پانی بھرتے تھے تو یہ آدمی تھا ایٹی تھا پا جس کے اوپر شیب سینہ کی تھا پڑی تھے کندہوں پہ گئے سر پہ شیب سینہ پرمکھ کا ہاتھ تھا تو اس آدمی کے ہوسلے بلند تھے تو اس آدمی نے دین آبامہ پاتل جیسے دگج نیتا کو چیلنج کرنا شروع کیا چیلنج کس بات کا داروں کے اردے مٹکے کے اردے جوے کے اردے ہارٹر ریکٹورہ فیکٹری والے دوسرے بزنسمن ان سے جو ہفتہ اکھٹھا ہوتا تھا اس کو لے کے جھگڑا ہوتا تھا اور کئی بار ان دونوں کے جھگڑے اتنے بڑھ جاتے تھے ایک شیب سینہ کا نیتا ایک کانگریس کا نیتا اور ان دونوں کا سمجھورتہ کروانے والا بی جے پی کا نیتا سردار سارہ تھے جو بار میں ہے ملے میں نے چار بار ابھی پیچھے ان کی تھوڑے وقت پہلے ان کی ڈیٹھ ہوئی ہے بڑے کمار کے انسان تھے وہ بھی اماندار تھے دل کے بہت دلیر تھے بہت لوگوں کا کام کرتے تھے اور سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے ایک راؤس پارٹی لائن ایک راؤس پارٹی افیلییشن دینہ محمہ پاتھل بھی ان کی عزت کرتے تھے تیٹی تھاپا بھی ان کی عزت کرتا اور وہ جو تیٹی تھاپا کے گھر کے پاس جو جانتا ویدیہ لیا تھا جو سردار تارہ سنگھ کا تھا اس کا بہت ساری دیکھرے تیٹی تھاپا ہی کر دیتا تھا وہاں بیتری ان کی عزت پر بھنتی اور میں نے ان کو کئی بار بھانڈپ میں جو آفیس تھا تیر بار تارہ سنگھ کا جب وہ زندہ تھے اب ان کا بیٹا جو نہیں اس کو تھا بھال رہا ہے وہاں پہ ان کی میٹنگز ہوتی رہتی تھی وہ بھانڈپ والے گھر میں جہاں شیوہ جی تلاو کے پاس سکول تھا وہاں بھی ان کی ملاقاتی ہوتی تھی میں اکثر جاتے رہتا تھا تارہ سنگھ سے میری بھی بہت پرانی دوست تھی بہت اچھا رشتہ تھا گھر جاتا تو وہاں کیٹی تھا پہ جو سکول میں سرداروں کے سکول میں کام کرتا رہا تھا وہ کچھ سنٹین پنجابی کے بول لیتا تھا کیا حال ہے کیسے ہو ساتھری اکال وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی پتے ہیں اس قسم کی کیا حال ہے تو اس قسم کی کچھ ڈائلاغ بول لیتا تھا اور بڑھیا بولتا تھا اور سردار تارہ سنگھ کو ہندی بولنے کی آزت تھی وہ پنجابی کا بولتے تھے ہندی اور مراتھی زیادہ بولتے تھے گجراتی بھی بول لیتے تھے بڑھیا بھو تو مجھے بڑا حسی آتی تھی جب کبھی کھیٹی تھا پا اور تارہ سنگھ کی باتیں سنتا تھا اسی قسم کی ایک اور کریکٹر بھی تھے سردار دارہ سنگھ جی پہلوان ان کی بھی ایک عجیب آزت تھی جو مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی بہت بڑی آئے انسان تھے بہوان کا روپ تھے اماندار سچے سچے ان سے آپ پنجابی میں بات کرو تو ہندی بولنے لگ جاتے تھے آپ ہندی میں بات کرو تو وہ پنجابی بولنے لگ جاتے تھے لیکن تارہ سنگھ اس کے بالکل اول ایک دور سنٹینس پنجابی کے بولتے تو اس کے بعد میں ہندی مراتھی تو یہ ان کے آپس میں رشتے تھے جب پولیٹیشن اکٹھے ہو جاتے تو کرائن کی باتیں بہت پیچھے رہ جاتی اسی طرح سے کےٹی تھاپا کا رتبہ اس علاقے میں بڑھتا گیا اس کی ایک عادت تھی کہ جو آدمی اس کے گھر پہ چلا گیا اس کے لیے جتنا ہی آدمی کر سکتا تھا کرتا تھا یہی بات پارہ سنگھ میں بھی تھی لیکن دینہ ماما پاٹل میں نہیں وہ بیچ میں اپنا حصہ رکھتے تھے یہ سوچ کے کام کرتے تھے کہ اس میں میرا میری پارٹی کا میرے گروپ کا میری یونین کا اس کا کیا فائدہ ہوگا ہے لیکن تارہ سنگھ اور تھاپا اس کے غلط جو بھی آ گیا اس کی اگر لگتا ہے کہ اس کی سمس یا جانیون ہے تو اپنے طریقے سے مدد ضرور کرتے بداؤ پارٹی فیلییشن تو ایک کچھ آدمی میں گن بھی ہوتے ہیں جو اس کو لوگوں کے دل میں جگہ دیتے ہیں ان کے ساتھ جو کرمینل اکٹریٹیز تھی جو جیسے میں نے بتایا ہفتہ سلی یہ وہ چند اس میں آبا دوسر بھونڈے بہت بڑا کرمینل سوچ علاقے کا بلاد مانے اس قسم کے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بہت سال چھوٹا راجن کے تہنے پہ تھاپا کے ساتھ کام کیا بڑے سال تھاپا نے چھوٹا راجن کے ساتھ بل کے کام کیا لیکن بعد میں کچھ باتوں کو لے کے آپس میں ڈیفرینسز ہوئے اس کے چلتے ہوئے کیٹی تھاپا تھوٹا راجن سے بڑے تری کے ساتھ الگ ہوکے انڈیفینڈنٹلی کام کرنے لگا اور اسی دور میں وہ سنیل ساون سباد سن تھاپر کشور گرکا پٹھی بگارہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ملنے لگا جو لنے لگا نئی ایکویشنز بنائیں نئے جو سمی کرن تھے وہ کھڑے کیے اپنے لیے اور ساتھ میں لگاتار کارپوریٹر جیتا رہا بہنڈوں سے بڑا سٹاوٹ آدمی تھا پیورنڈ ڈریکٹ اس کی سپاری سوٹ ہوا کرتی تھی اگر کہیں آج کے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوتا تو اس کو کسی بڑے فلم سٹار جا بڑے پولیٹیشن کا جا بڑے کسی بی آئی پی کا باؤنچر سمجھ لیتے ہائٹ کم تھی لیکن سٹاوٹ بہت مسکولر بہتی خودیوں جیسا تھا ایک کم اور ویری آلرٹ ریاکشن بہت تیز جو تھی مجھے یاد ہے ایک پار ہمارے پریس کانفرنس مبائی مراتی تو وہاں لوگ کھڑے تھے بہت بھیڑ کی تو ممبائی مراتی پتر کارسان کے پیچھے آزاد میدان ہے وہاں پہ اکرہ کڑتا کوئی سکول کے بچوں کا میدان چل مہت چل لیا تھا کوئی اس میں ایک ٹیم جیت کی ہوگی جو جیتنے والی ٹیم نے کچھ ایک آگ پتاکھا بجا دیا وہ ایسا پتاکھا تھا جس سے دو ٹک 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 آواز آتی تھی اور جیسے ہی پہلی بار ٹک ہوا تھاپا نے اپنا سر ہلایا اور الارٹ ہو گیا کہ یہ آواز کا حصہ آ رہی ہے جیسے ہی دوسری آواز آئی کوٹ کے کھڑا اگر اپنے آدمیوں کے ساتھ دیوار کے ساتھ لے جی اس کو لگا کہ کہیں گولیاں چل رہی فائرنگ ہے یہ میری اوپور تو نہیں اٹیک کرنے والے کچھ لوگ آ رہے اب دیکھیں کہ اتنا الارٹ آدمی اور پوری میڈیا بڑا حیران تھا کہ اچانک کیا ہوا وہ پترکار لوگ تو روز وہیں بیٹھتے تھے اس قسم کے پتاک ہی تو ہر تیچرے دن اس میدار میں چلتے تھے تو کوئی نہ کوئی میچ کوئی نہ کوئی ٹیم جیتی رہتی تھی کھر اس قسم اس کی ریفلیکش ایک بار اس کی گاری مجھے یاد ہے منٹبل کارپوریشن ہمارے پریس کلپ کے بلکل سامنے یہ آپس ہے جیتے گاری سے نکلے تو ان کی گاری میں کوئی باہر سے آئے سوری باہر سے آئے لبا سفر کر کے کہیں گاری اوبر ہیٹ ہو گئے اس سے جو پانی جو ہوتا ہے ریڈیٹر کا وہ سوک گیا تھا اور گاری ایک دم گرم ہو کے اس سے بھاپ نکلنے لگی انجن سے تو جیتے ہی دیکھا کے لگے اس آدمی نے چلتی گاری میں روکنے بھی نہیں نہیں دی اپنی کار وہ جس قسم کی آج کل سکورپی بگا رہا تھی اس قسم کی کوئی ٹاٹا کی یا مہندرہ کی جیپ تھی تو چھلانگ مار کے چلتی گاری سے ہم لو کھڑی تھے مہین پرچ کلپ کے گیٹ پہ تو چھلانگ مار کے روڈ کروس کر کے دوسری طرف پھولپات پہ آکے کھڑا ہو گیا اس کو لگا کہ شید کہ ہی گاڑی میں آج نہیں لگ جائے جا گاڑی پھٹ نہیں جائے ایسا اس کے ریپلیکشن تھے اور ویری الارٹ چاروں طرف نگا گھونتی رہتی تھی در ادھر کیا ہو رہا ہے اتنا پرکوشن لیتا تھا لیکن دیکھ جب موت آتی ہے تو کسی قسم کا کوئی پرکوشن کام نہیں جیچہ میں نے کہا اس کو ہر آدمی کی سیوہ کرنے میں مزا آتا تھا میں وہ سیوہ کے چکر میں جان چلی گئی تو میں جب لوگوں سے پوچھا یہ لوگوں نے وہ تصویر مجھے بھیجی چندر جہر جی کے ساتھ وہ تصویر 91 فروری جا مار چکی ہے فروری جا مار چکی تو یہ تھم بہادر تھا کوئی ممبئی میں بہت بڑا پروگرام کرنے جا رہے تھے نپالی کمیونٹی کا ہر سال وہ نپال ڈی بھی مناتے تھے میرے بہت سارے نپالی دو سن کے ساتھ اٹیک تھے اس نپالی گروپ میں تو ان میں وہ چندر شیخر کو انوائیٹ کرنے چندر شیخر کی سرکار گر جاتی ان کو اسطیفہ دینا پڑ جاتا اس لیے شہر وہ بات میں آئے نہیں بڑ اتنی بڑی بات ہے ممبئی منٹفل کارپوریشن کا ایک کارپوریٹر جس کے ساتھ درجنوں کیسوں کے مرڈر ایکسٹالشن یہ وہ سب کیس چڑے ہوئے ہیں وہ آدمی پردھان منٹری کے دفتر جہ گھر تک پہنج جاتا ہے اور اس سے promise بھی لے آتا ہے کہ ہم آئیں گے یہ اس آدمی کی کرامات تھی اور اب دیکھئے جب اس کے ہر ریپنینٹر ہوتے چھوٹا راجن تھی اب چھوٹا راجن کو پتا تھا کہ اس آدمی کو مارنا ہے تو اس کے اندر کے لوگ ہی مار سکتے تو اس نے آوا بھولڈے کو توڑا جو بہت سالوں سے کٹ اتھا پا اتھا مل کے کام کر رہا تھا اور اس کو اور آدمی دے کے ساتھ میں وہ جو رات کا مانگت روال پمپ ان کو گھر کو جاتا ہے ایک طرف پر روال رہے تو ایک میان جی ریسٹورن کو چلایا تھا تو ان کے مہمان آتے اور ان کو لے کس ریسٹورن میں کھانا کھلانے جاتے دوپائر کا کھانا وہ تین سوا تین بجے کھانا ختم ہوتا ہے لیکن ان کے جو ہوا دور بھونڈے اور اس کے ساتھ ہی وہ نگا لگا کے بیٹھے ہوتے پیٹرول پمپ ایک گاڑی پیٹ گاڑی لے کے اس میں ہوا بھر لے کا ناٹ کرتے ہیں پیٹرول ڈالنے کا ناٹ یہ وہ اور انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی ریسٹورن سے باہر نکلے تو حملہ دیا جائے ریسٹورن کے اندر جا کے فائرنگ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہاں اور درج لوگ بیٹھے تھے اس ریسٹورن کا کھانا بہت تیسٹی ہوتا تھا تو بار میں تین بج کے بیچ منٹ پہ اپنے مہمان جن کو کھانا کھلانے کے ٹھاپا اس ریسٹورن میں آئے سے باہر نکلتے ہیں تو ریسٹورن کا مالک رمیان جی وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ باہر نکلتے اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہ فیٹ گاڑی پر سال پر سے نکلتی ہے دو سیکن بھی نہیں لگتے روڈ کار سکر کے ادھر آنے میں چل کے نہیں آتے وہ چل کے آتے تو کیٹی تھا پہ ان کو پہچان لیتا تھا اور alert ہو جاتا تھا پچاس گر گر ڈیفرنس بھی نہیں ہیں لوگ گاڑی میں بیٹھ کے آتے اور ایسی بیٹ گاڑیاں سیکھ رو اس راستے سے ہر منٹ میں گزرتی تھی تو جیسے ہی باہر نکلے اور اپنے دوستوں کو گرد بائی کہہ رہے ہاتھ ملا رہے ہیں ان کو وزا کر رہے ہیں تو پیٹ گاڑی آتی ہے جس میں سیوہ دوست بول دے اور دوست ہی نکلتے اور دار دار گھوڑیاں چلا گھوڑی لگنے کے باہر یود بھی تیتی تھا پہ تین لوگوں گھوڑیاں لگتی ایک میان جی کو لگتی ایک اور سکتے ان کو بھی گھوڑی لگتی تو یہ بھاگ اسی ریسٹورنٹ میں گھوڑی آتی اور ریسٹورنٹ کے پیچھے دروازی سے باہر نکلتے تو جو پیچھے بیلڈنگ تھے جس کے باہر ریسٹورنٹ تھا اس کا کمپاؤن تھا لیکن ان کے پیچھے پیچھے وہ قاتل ابھی دو ہزار بیس میں جو ستر کیس چھوٹا راجن کے خلاف سی بی آئی کو ایڈ آور کیا گئے تھے میرا کیس بھی تھا اسی طرح کیٹی تھا پا کے کیس بھی تھا جس کی فائنل ہیرنگ دو ہزار بیس میں ہوئی سی بی آئی کوٹ میں اور وہاں پہ سی چھوٹا راجن کے خلاف پری سب وٹ نہیں ہے کیس کا کوئی ہاتھ تھا کیس تھا پا کو مربانہ میں اور وہ جو قواہ تھے ایک قواہ کی ڈیک ہو گئی دوسرے جو میان دی اس ہرسل والے جن کو گولی لگی تھی انہوں نے کوٹ میں کہہ دیا کہ مجھے کوئی اتراز نہیں اگر چھوٹا راجن کو چھوڑا جاتا ہے وہ کہاں 73 75 ان کی ایج ہو گئی کہاں ان کو اتنا آگے کیس لڑے گے تو چھوٹا راجن کا اس کیس میں بھی بری ہو گیا لیکن کیٹی تھاپا کے دشمنوں نے بدلہ لینا نہیں بھولا اب کیٹی تھاپا کی موت کا بدلہ تین خاص شاک شوٹر جو سب سے بڑا نام تھے سمی انڈر ورل میں دیو کر چوری آمر جک کر سنجے رکھ کر ان تینوں کو لیپال بارڈر پہ انڈیا لیپال بارڈر کے نزدی تینوں کو موت کے گھر کو تار کے ان کی باری شروع لگی میں پھینک دیں آج تینوں کی لاش تک نہیں ملی وہ شہد ہمارا اپیسوڈ جو ہے وہ دو سو تین نمبر اپیسوڈ بنایا ہو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اگر مجھے برابر یاد ہو دو سو تین ہو گا جب دو سو چار ہو آپ دیکھ سکتے جس میں یہ سب بات دیٹیل میں سوپر ہیرو گومندہ جی ان کے اس نیپالی پروگرام میں بھاڑ لینے آئے ساتھ میں شاید ایک سب جس کی شکل کچھ سنو نگم سے ملتی ہے مجھے پتہ نہیں میں کم لوگوں کو جانتا ہوں ایسے یہ تصویریں مجھے اس نیپالی سماج کے لوگوں نے بھیجی ہیں جو آپ نے ابھی تک دیکھ بھی لیگ ہو ساتھ میں چلتی چلتی پہنے والے جنوں میں اسی قسم کے قسم کہانیاں لے کے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ سب کا مہت بہت شکریہ ننیوال